کافی طرح ثورت فلویہ پرائیٹیکل اقزام کے بارے ہم پوچھنا ہے کہ پرائیٹیکل اقزام اب پرائیٹیکل اقزام جو ہے کہ سے پرائیٹیکل کرنا ہے اور کونسا طریق ویڈیو تک جو آپ چکر جاتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو چلیں جی فرس تین کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے جو پریکٹیکل ہے وہ بسیکلی بیس کرتا ہے تھرٹی مارکس کے اوپر اب تھرٹی مارکس کے اوپر جو بیس کر رہے ہیں وہ ٹین مارکس جو ہیں اس میں سے جو آپ کا فرس جر سے ایک پریکٹیکل ہے وہ آنا ہوتا ہے ٹین مارکس جو سیکنڈیر سے آنا ہوتا ہے اور اس طرح سے فائیو مارکس کا گراف آنا ہوتا ہے اور جو تین مارکس ہیں وہ جو ہے آپ کا وائیو آتا ہے اور ٹو مارکس جو ہے وہ آپ کی جو نوٹ بک ہوتی جو آپ نے لکھی ہوتی ہے وہ آتی ہے اب یہی ڈیوین یہاں پر آپ کو شو بھی ہوگی اور آپ کو پاس پیپر میں یہاں پر دکھا دوں گا تو کس طرح سے جو ہے وہ پاس پیپر آپ اسے دیکھ کر کر سکتے ہیں اب پاس پیپرز یہاں پر جیسے آپ کو یہاں شو ہوگا تو پاس پیپرز کو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس نے بتایا ہوں اب ان تین پریکٹیکلز کے اندر اس نے جو ہے وہ پہلا پریکٹیکل دوسرا بھی اور تیسرے والا بھی ان تینوں میں سے آپ نے کوئی سے ایک کرنا ہے آپ کے پاس چوائز ہوگی اس طرح دوسرے پورشن کی طرف آتے ہیں دوسرے سیکنڈ کے اندر اس نے سیکنڈے کے جو ہے وہ پریکٹیکلز ہیں پہلا دوسرا اور تیسرے تین پریکٹیکلز ہیں ان میں سے بھی آپ نے ایک ہی کرنا تو ہمارے دس و دس ٹونٹی مارکس کے اندر مارکس مお願いします کرنا کہیں اسے آپ کیسے سے کرنے ہے ابھی میں آپ یہاں پر شو کروں گا پکچر کوپی جو ہے جس طرح آپ کوپی لکھتے تھے ویسے ہی کرنا ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ کا جو پریکٹیکل ہے اس کا نیم لکھیں گے اس کے بعد نیچے جو آپ کی ہیڈنگ ہوگی پھر آپ پرسیجر سٹارٹ کریں گے اس کے بعد پرسیجر کے نیچے آپ جہاں پری کاشنز لکھیں گے اور وہ والا پیج اس کے پر کوئی لائنس نہیں ہوتی جو بلینک پیج ہوتا ہے اس کے پر آپ کلکولیشنز لکھیں گے اور اسی طرح کلکولیشنز جو ہے وہ آپ نے جو کرنی ہے کلکولیشنز کا درہ ٹیبلز آتی ہے پھر اسے کلکولیٹ کر کے آپ نے آنسر نکالنا ہوتا ہے اگر آپ کر رہے ہیں فرسٹیر کا پریکٹیکل تو فرسٹیر کے پریکٹیکل کی ڈائیگرام بنانا ضروری نہیں ہے لیکن سیکنڈ اگر پریکٹیکل ہے جس میں سرکر ڈائیگرام ہے it is very important تو سرکر ڈائیگرام آپ نے ضرور بنانی ہے ان کی جو ڈائیگرام ہے جو آپ کی ڈائیگرام ہے اگر سرکر ڈائیگرام ہے اس کا بھی مارکس ہے پرسیجر ہے اس کے مارکس ہے آپ کا جو اپریٹر سے اس کے مارکس ہے پھر کلکولیشن اور انڈ ریزلٹ کے جو ہیں اس کے بھی مارکس ہے تو یہ ہم پیپر ڈسکشن کی ہم بات کر رہے ہیں پھر اب آتے ہیں گراف کی طرف گراف جو ہے اس کو آپ نے بلکل ٹھیک اگزیکٹ بنانا ہے اب گراف کے لیے جو ہے سٹوئنٹس میں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر گراف بنانا ہمارے لیے مشکل ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ ہمیں بتا دیں گراف کے پر میں ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ گراف کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے لیکن شوٹ سا اس کا شروع کا حساب کو بنا دیتا ہوں سب سے پھلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ دیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کونٹیز میں سے کون سی ہے پھر آپ نے انڈیپینڈنٹ کونٹی کو ایکس ایکس پر لکھنا ہوتا ہے اور دیپینڈنٹ کونٹی کو آپ نے وائ ایکس پر لکھنا ہوتا ہے اور پھر آپ نے گراف پلوٹ کرنا ہوتا ہے اور وہاں پر پیپر کے وقت جب آپ یہاں پریکٹیکل کا پیپر دے نکل جاتے ہیں تو آپ کو گراف شیٹ مہیا کرتے ہیں لیکن پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی گراف شیٹ ضرور لے کر جائیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو گراف شیٹ جو ہے وہ چھوٹے بوکسز والی پر ٹرائی کیا تو وہاں بڑے بوکسز والی آگے اس طرح سے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اپنی بھی لے کر جائیں اگر وہ allow کریں تو آپ اسے لے کر جا سکتے ہیں اگر وہ آپ کو دیں تو پھر آپ اسی کو use کر لیں آگے چلتے ہیں کہ جو questions ہیں جو وائی وائی questions ہیں وہ کون کون سے ہوں گے اور ان وائی وائی questions کو جب آپ کرنے کے لیے آئیں گے تو ان میں سے کون کون سے questions important ہیں وائی 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 questions کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آسان آسان سے questions پوچھ جاتے ہیں فرض کریں آپ نے جو ہے وہ ایک experiment کیا جسے گلوانمیٹر use ہوا وولٹ میٹر use ہوا تو وہاں سے پوچھیں گے کہ گلوانمیٹر کیا ہے what is گلوانمیٹر کہ یہ sensitive device ہے کس چیز کے لیے میئر ہوتی ہے آیا کہ current کو میئر کرتی ہے نہیں کرتی یا پھر current کو detect کرتی ہے کسی طرح جو voltage ہے اس کو کون سے device میئر کرتی ہے کسی طرح سے وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ گلوانمیٹر کو ایمیٹر میں کیسے convert کر سکتے ہیں اگر آپ نے resistance لگانی ہے وہ high resistance ہو shunt resistance ہو parallel میں ہو series میں ہو اس طرح کا question ہو سکتا ہے what is resistance اور resistivity کا question ہو سکتا ہے تو یہ common سے question ہوتے ہیں آسان سے جو پوچھے جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے practicals کے end میں questions دیوے ہوتے ہیں وائی وائی کے وہاں سے بھی question پوچھا جا سکتا ہے تو اس طرح سے آسان آسان سے question پوچھے جائیں گے وائی وائی کے وہ practical notebook two marks کی ہے لیکن میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی practical notebook صحیح ہوئی آپ نے خود لکھی ہوئی تو پھر اس کے آپ کے جو total practical marks ہیں وہ number آنے کے زیادہ chances ہیں اگر آپ نے اس میں کوئی دو number لگائی ہوئی صحیح نہ لکھی ہوئی یا کوئی کہیں سے لے کر آپ نے جو ہے وہ copy کی ہوئی تو زیادہ ترہی سے ہوتا ہے وہ copy checking نہیں کرتے لیکن اگر وہ آپ کی copies جو ہے وہ لیتے ہیں اور اسے proper دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد انہیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے اس نے کوئی جو ہے وہ گلتی کی ہے یا جان بوچ کے اس کے اندر دو number لگائی ہے صحیح دیرے وہ آپ کے اچھے خاصے اس میں سے پھر number detect کریں گے کہ جسے بند نے practical کیے ہی نہیں دو سال اس کا کوئی proof ہی نہیں ہے مطلب کہ اس نے جو practical notebook تھی وہ ہی نہیں صحیح کی ہوئی تو صحیح دیرے وہ آپ کو باقی number بھی پھر نہیں دے گا as such as practical جو ہے وہ عام paper کے مقابلے میں بہت آسان ہے بہت آسان ہے بہت زیادہ آسان ہے اس سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے پریشان نہیں ہونا اس ویڈیو کو اند تک دیکھیں کہ آپ عام جو آپ کے papers ہوتے ہیں اس میں آپ اکیلے بیٹھ کر لکھ رہے ہوتے ہیں practical papers کے اندر آپ ہی کٹھے ہوتے ہیں groups کے اندر ہوتے ہیں آپ نے چیزیں discuss کر کے لکھنی ہوتی ہیں discuss کر کے انہیں آپ نے perform کرنا ہوتا ہے اسے perform کرنا بھی آسان ہے perform کرنے کے لئے اگر کوئی آپ نے problem آتی ہے تو تھوڑی بہت help بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات زیادہ help بھی ہو جاتی ہے تو وہ آپ سمجھتے ہیں وہ کس طرح سے ہو سکتی ہیں تو اس طرح سے اور بھی کارستر چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو کسی بیس کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی through سے وہ number آپ کو لگتا ہے کہ لگ سکتے ہیں تو وہ آپ ضرور try کریں کیونکہ because in this system آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کی کوئی بھی حل آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس solution کی طرف جانا چاہیے وہ کسی بھی طرح کا حل ہو وہ legal ہو رہا ہے illegal ہو ہم اس وقت legal اور illegal کی بحث میں پڑھتے ہیں جہاں پر سارا کام legal ہو رہا ہے اور کوئی آ کے illegal کروائے لیکن جہاں پر سارا ہی illegal کام ہو رہا ہے تو اس وقت آپ کو بھی پھر چاہے پیسے دینے پڑے یا چاہے سفارش کروانے پڑے تو پھر اس چیز کے اندر لوگ خود involve ہونا پڑتے ہیں درواز آپ پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس چیز کو آپ نے خود اپنے تحت اسے دیکھ لینا ہے باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب آتے ہیں جی آپ کا جو paper ہے وہ end ہو گیا paper اس کے بعد important practicals ہیں اس کی طرف آتے ہیں important practicals کون کون سے ہیں important practicals کی جو list ہے وہ میں آپ سے یہاں شیئر کر دوں گا اس کے لئے تھوڑے سے practical میں نے زیادہ دی ہویا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ آپ اس میں سے بھی short کریں دیکھیں جو میں نے practical دی ہیں ان کے اندر سے آنے ہی آنے اس کے اندر سے ہی آئیں گے اس میں سے مزید کا short نہیں کر سکتا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں اب تین ماہ تین practical آنے فرس جیسے تین آنے سیکنڈ جیسے چھے ہوگے ٹوٹل تو چھے مورننگ میں آنے اور چھے ایوننگ میں آنے تو بارہ practicals تو ایسے ہو جاتے ہیں تو میری کوشش ہوگی میں آپ کو بیس جب بائیس اس طرح کی اتنے جو ہے وہ practicals شو کروا آتا ہوں اس میں سے آپ کچھ practicals چھوڑنا چاہیں جو سے چھوڑ بھی سکتے ہیں اور باقی کے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس فرس جیسے بھی تین ہے تین میں سے ایک کی چوائس سیکنڈ میں سے بھی تین ہے اور ان میں سے ایک کی چوائس ہے تو آپ فرس جیسے کوئی سے دو چھوڑ دیں سیکنڈ میں سے کوئی سے دو چھوڑ دیں اتنے ایک چھوڑ کر اور باقی سارے وہ اپورٹنڈ والے اسے کر سکتے ہیں گراف آپ کا بالکل غلط نہیں ہونے چاہیے پریکٹیکلٹ یہ جو آپ کو شروع ہ رہے ہیں یہ بالکل غلط نہیں ہونے چاہیے یا پریکٹیکلٹ بھی شروع ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں آپ کو بتا بھی تھوڑا سا دیتا ہوں ان کے وای وای vontרים باشیزوں کے بارے میں سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اسی پریکٹیکلٹیٹیٹ کوئی پرابلم ہے اسی کے اندر کومنٹ کریں میں آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی پرولم ہے تو اسے ہم سولیوشن کی طرف لے کر جائیں گے اور آپ کے اس کے اندر فائدہ ہو کافی سارا میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ پریکٹیکل کے نمبر وہ نمبر ہے جو آپ کے نہیں کٹنے چاہیے آپ کی تھیوری میں جو بھی نمبر ہے جو بھی ماقصہ ہے کوئی اس میں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ کے پریکٹیکل کے اندر تھرٹی مارکس فزیکس تھرٹی مارکس آپ کے جو ہے وہ بائیو کے تھرٹی مارکس اس طرح آپ کی کمیسٹی کے یہ ملا کر نائنٹی مارکس بنتے ہیں تو یہ نمبر بالکل بھی نہیں کٹوانے چاہیے اس کے لئے جو بھی طریقہ کار ہو وہ استعمال کرنا چاہیے یہ جتنے دن نے تھوڑی سی میند کر کے یہ نمبر اچھے سے لینے چاہیے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ آئی سی ایس کے سننٹ ہیں آپ کے کمپیوٹر کا پریکٹیکل ہے اور کسی اور چیز کا ہیلتھ اور فیزیکل کا پریکٹیکل یہ کوئی بھی ہے تو پریکٹیکل کے نمبر کبھی بھی نہیں کٹوائیں یہ وہ نمبر ہے جو مفت کے نمبر اور آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور انہیں گوانہ ایسے ہے کہ جیسے آپ تھیوری میں تو جو آپ کا نقصان ہوا ہوا آپ پریکٹیکل میں جان بوجھ کر اپنا خود سے نقصان کر رہے ہیں تو اس وعیے سے میری ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں تاکہ ہم کافی سے ریس کے پر چیک کر رہتے ہیں جیسا کہ کوئی بھی ٹیچر سے چیک کر رہتا تو بورڈ کی طرف سے انہیں کچھ انسٹرکشن دی جاتی ہیں وہیں انسٹرکشن میں نے آپ کو یہاں پر شو کیوں یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ دس ہوتے ہیں ایک پریکٹیکل کے کرنے کے اب جو دس مارکس ہیں ٹوٹل اس میں سے اس نے یہاں پر شو کروایا ہوئے کہ فرس پوائنٹ میں اس نے چار نمبر ریزلٹ کے بتائے ہیں جو کالکولیشنز کے جس کے اندر آپ نے ٹیبل بنانی ہوتی ہے اور جو باقی چیزیں وہ بتانی ہوتی ہیں مطلب اس کے اندر آپ نے فائنل ریزلٹ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا فائنل ریزلٹ کیا ہے یہاں پر جو اس نے بتایا ہو ہے وہ کسی چیز کی سپیسیفک ریزسٹنس فائنڈ کرنی تھی تو اس طرح سے پہلے ریزسٹنس کے لیے اس نے ایک نمبر دیو اور پھر سپیسیفک ریزسٹنس کے لیے دیو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا پریکٹیکل اس نے شو کروا ہے اب جس طرح کبھی پریکٹیکل ہوگا تو اس طرح سے وہ ڈیوین ہوگی تو ہوپس ہو کہ آپ کو اس کا اندازہ ہوگیا کہ اب ہم چلتے ہیں اپورٹنٹ پریکٹیکل کی طرف پہلا پریکٹیکل جو آپ کو لیفٹ سائٹ پر نظر آ رہا ہے یہ پارٹ ون کے پریکٹیکل ہیں فرسٹ میں تو اس نے گراف لکھا اس کے پر جو پہلا پریکٹیکل ہے اس نے لکھا ہے وولیم آف سینڈر بائی ورنیر کیلیپر اب ورنیر کیلیپر سے اس سے وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس کے اپر جا کیا ہوتا ہے لوہر جا کیا ہوتا ہے اور اسے آپ کیا کیا فائنڈ کر سکتے ہیں اب ورنیر کیلیپر سے ہم کیا کیا چیز فائنڈ کر سکتے ہیں انٹرنل ڈائیمیٹر کس چیز کا فائنڈ کر سکتے ہیں ایکسرنل ڈائیمیٹر فائنڈ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا اور ڈائیمیٹر کے تھوڑھ ہم اس کا ریڈیس فائنڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ ہم ڈیپت کسی چیز کی فائنڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہمارے پاس ورنی کے لی پر ہوتا ہے اسے ہم وولیم فائنڈ کر سکتے ہیں تو آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ ڈائریکٹلی وولیم آپ فائنڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اسے کہیں کہ نہیں ہم پہلے ڈائیمیٹر فائنڈ کریں گے اور پھر فرمولا کو یوز کرتے ہوئے والیم فائنڈ کریں گے اس طرح سے وہ کوئیسن پوچھ سکتا ہے اس طرح وہ پوچھ سکتا ہے کہ سیکریو گیر جو کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے تو آپ بتائیں گے کہ یہ کون سا انسٹرومنٹ ہے اور کون سی میرمیٹس کے لیے یوز ہوتا ہے اور اسی طرح اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس زیرو ایرر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور زیرو ایرر کے کوئیسن پوچھ سکتا ہے پوزیسٹیو میں پوچھ سکتا ہے نیگٹیو میں پوچھ سکتا ہے یہ سارے وہ کسٹن ہیں جو وایifizations آتے ہیں اس طرح اگے 456 یہ سارے جو investigation ہیں جو practicals ہیں انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی وہی اسی طرح کے question آئیں گے اب یہ electronic timer آگیا آپ کا اسی طرحلم laugh simple pendulum آگیا اب اس طرح simple pendulum کا time period وہ پوچھ سکتا ہے اور اس طرح سے اس کے اندر جو اور کافی صریح چیزیں ہیں وہ آپ سے وہ discuss کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے بات ہے کہ فوکر لیند بائی ڈسپلیسمنٹ میتھرڈ اور سونو میٹر یہ سارے جو پریکٹیکلز ہیں ان کے ریلیٹڈ جو آسان آسان سے قویسٹنز ہوتے ہیں وہ وائی وائی کے اندر وہ پوچھتا ہے آپ کے بکے انڈ میں بھی قویسٹنز دیو ہیں وہاں سے آپ بھی اسے دیکھ سکتے ہیں اب جلتے ہیں پارٹ ٹو کے پریکٹیکلز کی طرف پارٹ ٹو میں پہلے پہلے پریکٹیکل اس نے کہا ہے جو اپورٹنٹ ہے وہ ہے رزیسٹنس آف وائی بائی سلائیڈ وائیر بریج اب یہاں سے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ سلائیڈ وائیر بریج کیا ہے اس کے پر آپ جو کی یوز کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے وٹیز رزیسٹنس کیا پوزیشن ان دی فلو آف کرنٹ رزیسٹنس ہوتی ہے اب رزیسٹنس سے وہ رزیس ٹی وی ٹی بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے اور اسی طرح وہ امپیڈنس آف سرکٹ کا بھی پوچھ سکتا ہے اس کے بعد ہے کہ کرنٹ انڈ بڑھانے سے کپیسٹنس بڑھے گی کم ہوگی یا کپیسٹنس کسی اور چیز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی اس طرح کیسٹن یہ وائی وائی کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں اس طرح تھرڈ والا کیا رزیسٹنس آف گلوانو میٹر بائی ہاف دیفلیکشن اب ہاف دیفلیکشن کی ہم بات کرتے ہیں اب اس کے اندر جو ہے وہ جب آپ فرض کریں کہ ٹونٹی ایٹ پہلے پاس آپ کے پاس ڈیفلیکشن تھی پھر آپ نے رزیسٹنس نکالی پھر فورٹین ڈیفلیکشن ہوئی اب اس کے اندر وہ آپ سے پوچھے کہ رزیسٹنس بوکس کتنی طرح کے ہوتے ہیں اب وہ ہائی رزیسٹنس بوکس لو رزیسٹنس بوکس دو طرح کے ہوتے ہیں ان کی رینجز وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ ایک فائی ہنڈر تک ہے اور لو والا اور ہائی والا فائیو تھاؤزن تک ہوتا ہے اس طرح ٹنگسٹن فیلمنٹ لیمپ جو ہے اس کا پریکٹیکل ہے اس کے بعد رزیسٹنس آف والٹ میٹر گئے گرافیکل میتھڈ اب جو ہے وہ رزیسٹنس آف والٹ میٹر کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ اس کی ڈیفنیشن وہ ہی ہوگی یا کوئی اور ہوگی اسی طرح سے وہ نیون فلیش لیمپ کا ایکسپریمنٹ ہمارے پاس آجاتا ہے پھر آتا ہے جی ویرییشن آف کرنٹ وید انٹینسٹی آف لائٹ یوزنگ فوٹو سیل اب فوٹو سیل سے ویرییشن آف لائٹ سے جو انٹینسٹی آف کرنٹ کم یا زیادہ کیوں اور یہ اس کا لوجیک آپ سے پوچھ سکتا ہے اس کے بعد انٹرنل رزیسٹنس آف سیل ہے وہ پوچھ سکتا ہے ایم ایف کیا ہوتی ہے ایم ایف واقعی فورس ہے یا پھر یہ کوئی ورکڈن ہے یا انرجی ہے اس میں آپ وہ ایم ایف کا کونسپٹ اپنا سیکنڈر والا دے دیں گے اور اسی طرح سے وہ اور یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اگر سیل جو ہے کونیکشن میں ہو تو اس میں یہ ایم ایف ہوگی یا نہیں ہوگی اس طرح سے یہ مطلب کہ لوجیکل کوئیسنز آسان آسان جو کوئیسنز ہوتے ہیں وہ پوچھ جاتے ہیں ہمیشہ بائی بائی کے اندر اس طرح آگے لوجی گیٹس ہیں لوجی گیٹس سے وہ انڈ نور نوٹ اس کا آپ کو کہہ سکتا ہے کہ ادھر ڈرو کر کے دکھائیں ٹھیک ہے پوچھ بھی سکتا ہے اگر یہ آتا ہے ایکسپیرمنٹ اس میں آپ نے صاحب در ان کے سیمپلز جو ہے وہ ڈرو بھی کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد ہے اس میں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ شنٹ ریزسٹنس یوز ہوگی ٹھیک ہے یا پھر ہائی زیسٹنس یوز ہوگی جو ریزسٹنس یوز ہوگی وہ پوچھے گا پھر یہ پیرلل میں یوز ہونی ہے سیریز میں ہونی ہے تو پیرلل میں کیوں ہوتی ہے سیریز میں کیوں ہوتی ہے اس طرح سے یہ آسان آسان سیری قویسٹنس ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں زیادہ تر وائیوہ کے اندر تو آپ کی بک میں ہر ایکسپیرمنٹ کے بعد دو تین دو تین قویسٹنس یوں ہیں وہ ون لائنر ہے تو وائیوہ قویسٹن ہمیشہ ون لائنر یا ہاف لائنر ہوتا ہے کہ آپ سے سوال پوچھے جائے اور آپ اس کا فوراں سے جواب دے دیں تو اس میں کوئی سوچنے والی یا پریشانی والی بات اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو اس وقت سے ایزی رہ کر آپ نے یہ چیزیں جو ہے انہیں گوھر سے دیکھنا ہے کوئی بھی اس میں کوئی پروبلم ہو کوئی کوئی سوچن ہو تو اس سے جو ہے وہ آپ نے ایزیلی کول مائنڈ کے ساتھ جو ہے اس کا آنسر کرنا ہے وائیوہ کے اندر آپ نے بالکل سے بھی وہ پینک نہیں کرنا اگر آپ پینک نہیں کریں گے تو آپ کے لئے ہی پروبلم کریئٹ ہوگا تو ایزی ہو کر آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے کیونکہ یہ پریکٹیکل سے کوئی اتنا بڑا پروبلم نہیں ہے جب آپ جائیں گے اسے فیس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگا آپ لوگ اکٹھے ہوں گے اور مل کر چیزوں کو ڈیل کریں گے اور اتن زیادہ سکتی نہیں ہوتی ہوتی اور ایزی رہے گا آپ لوگ کے لئے اور پھر ہے کریکٹرسٹکس آف سیمی کننکٹر ڈائیوڈ سیمی کننکٹر ڈائیوڈ کی جو ہے وہ کریکٹرسٹکس اس مطلب پہ ریورس بائس اور فارورڈ بائس جو ہے وہ کب کب ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں اس میں وہ پین جنکشن آپ سے پوچھ سکتا ہے اور پوچھے گا ریورس کب ہوگا اور وہ کب جو ہے فارورڈ کب ہوتا ہے وہ ہی اس کا لوجک دیں گے جو آپ نے سیکنڈر میں پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے جو ہے جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ٹویل و تھرٹین یہ ایکسپیرمنٹس ہیں میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ تین اور تین چھے تین فرسٹیر سے آنے ہیں تین سیکنڈر سے آپ نے ان میں سے ایک ایک کرنا ہے تو اس طرح مورننگ میں چھے اور ایوننگ میں چھے یہ ٹویل ہو جاتے ہیں تو اس سے مزید دیکھیں اس سے مزید ہم شورٹ انہیں نہیں کر سکتے تو یہ ساری موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں آپ ان میں سے زیادہ بھی چھوڑنا چاہیں تو میکسیم دو دو جو ہے وہ کوئی چھوڑ دیں اور پھر آپ کے چانسز کم ہو جائیں گے آپ ایک ایک چھوڑ لیں آپ اسے دیکھ لیں اس میں سے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی پروبلم ہو تو ہم اسے ڈسکس کر سکتے ہیں اگر مزید بھی گراف کے حوالے سے آپ کا کوئی ضرورت ہو تو اس پہ میں ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا دوں گا کیونکہ وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے پانچ نمبر کے ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی کوئیسن ہو تو ہم اسے ڈسکس کر لیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں